دوستو انڈیا میں ایک چیز بہت عام بات ہے وہ ہے ڈلے دیری سے کام کا ہونا اگر ایک بریج ایک سال میں بنے گا اس کو اگر چار پانچ سال لگ جائیں گے تو کوئی سوال نہیں کھڑے کرے گا اس کے کوئی رسپونسیبلٹی نہیں لے گا کھرچہ بے شک زیادہ ہوتا جائے ٹھیک ویسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ایمکا کے ساتھ ریزن کیا ہے جہاں چیزیں جارہ تر ہوتی ہیں گرمنٹ سیکٹر کے اندر اب ہماری HAL اور DRDO یہ گورمنٹ انسٹیٹویشنز ہیں ان کے پاس اتنی لوڈ آلڈی ہیں اتنی کام آلڈی ہیں لگل لگ پروڑیٹس کے اوپر یہ کام کریں جس کے چلتے ہماری ایمکا پروڑیٹس میں دیری ہو رہی تھی اس کے بعد کوشش کی گئے کہ ایمکا پروڑیٹس میں پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کیا جائے لیکن اس سب میں دکھ کی بات ہے ایک بھی پرائیویٹ کمپنی نے اس پرائیویٹس میں انٹرسٹ نہیں دکھایا ریزن کیا تھا ایک تو ایمکا پروڑیٹس میں ہمارا underdeveloped ہے دوسرا اس کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رکھی اور اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی بڑی کمپنی اس کا لوڈ لیتی ہے اس ڈیل کو اٹھاتی ہے اس پروڑیٹس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے دوسرا کیا ہے اس کی پروڑکشن لائن کی کوشٹ آئے گی اس کی ایمپلائیمنٹ کوشٹ آئے گی اس کو ہیرنگ زیادہ کرنی پڑے گی اور ریکس فیکٹر تو سب سے بڑا ایشو ہے ہی اگر کوئی فائٹر جیٹ بنتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی دس بیس ایکڑ میں پلانٹ لگا لیا اور اس میں ایک فائٹر جیٹ بنایا نکالا پھر دوسرا بنایا نکالا ایسا نہیں ہوتا پوری کے پوری لائن ہوتی ہے ایک ساتھ آٹھلو فائٹر جیٹس کی اوپر کام چلتا ہے الگ الگ ایریا سے الگ الگ پارٹ بن کر آتے ہیں جو کی اس فائٹر جیٹ میں انسٹال ہوتے ہیں یہی پرا پرائیویٹ سیکٹر کو دکھتا رہی تھے کہ ہم انویسٹمنٹ بھی کر دیں گے ہم پروڈکشن لائن بھی بنا لیں گے لیکن جو ریسک فیکٹر ہے اس کو کور کرنے کا کوئی سلیوشن نہیں مل رہا تھا اب یہ ایک ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈرنیس کا سلیوشن نکال لیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی 19 کمپنیاں ایمکا پروییکٹر میں اب پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی کمپنیاں تو جب اس میں بیٹ کریں گی تو جہر ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی پروڈکشن کوشٹ بھی وہ اٹھا لیں گی سارا کچھ کر لیں گی ایک میٹنگ کے دوران یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ جو HAL ہے جا ہماری DRD ہو ہے اینکا جا پھر تیجس اینکے تیجس اینکے ٹو کا بھی پروٹوٹائی بنایں گی ان کی فلینگ ٹیسٹنگ کری جائے گی اس کے بعد اس کی ساری سٹیفکیشن ہوگی جو جو پروڈکٹر اس میں لگے ہیں کس اینگل کے اوپر کونسی چیز لگی ہے اس کا سارا ڈائیگرام الگوریتھم بنایا جائے گا اس کے بعد جو ٹیکنالجی ٹرانسفر ہوگا وہ پرائیویٹ سیکٹرز کو دیا جا سکتا ہے اگر ٹیکنالجی ٹرانسفر بھی نہیں ہوتا تو جو پارٹس ان فائٹر جیٹس میں لگیں گے وہ پارٹس ہو سکتا ہے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بنائے اس کے بعد وہ سارے پارٹس لگ جائیں ہمارے ایم کا تیجس فائٹر جیٹس میں اس سے فائدہ کیا ہوگا جو اچھے الگ کے اوپر ساری ڈپینڈینسیاں وہ کام ہوگی اچھے الگ کا ورکلوڑ کام ہوگا پارٹس کے اوپر جو ہمارا ٹائم گیسٹ ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بنائے گا اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ریلیویٹی بھی رہے گی کہ وہ اچھی کوالٹی کے پارٹس ایم کا تیجس کے لئے پروائیڈ کریں دوسرا وہاں پر ایمپلائیویٹس جنریٹ ہوں گی اور نوکریہ ملیں گی میڈن اینڈیا کے تحت ہمیں اور پھوریٹس مل سکتے ہیں ہم اور فائٹر جیٹس بھی بنا سکتے ہیں ایک نیوز اور سامنے آتی ہے کہ انڈین آرمی نے پہلی بار ٹیوریسٹ کے خلاف جمہو کشمیر میں ٹائنکس کا استعمال کیا دوستو وہ ٹائنکس نہیں تھے وہ تھے بی ایم پی کومبیٹ بھیکل دنیا میں اکیلی انڈین آرمی ایسی تھی جب ٹائنکس کو ہم یوٹیلائز کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں اس کے بعد جو سرچ اپریشنز ہیں وہاں پر کئی کومبیٹ بھیکل کا استعمال نہیں کرتی آپ نے اسرائیل کو دیکھاؤ گا کیسے ہماس کی خلاف انہوں نے کومبیٹ بھیکل کا استعمال کیا لیکن انڈین آرمی اپنے شولجر سے ہی ڈریکٹ جنگل میں بھیج دیتی جس کے جلتے کیا ہوتا ہمیں اور زیادہ لاؤس ہوتا ہمارے فوجیوں کو اور جانے گوانے پڑتی ٹائرسٹ کے اینہ کوئی ٹرائپ ایسا فسا کر شوڑ جاتے جس میں ہمارے فوجی فس جاتے اور اپنی جان گوا بیٹھتے ویرگتی کو پرابت ہو جاتے لیکن اس کومبیٹ بھیکل کے آنے سے ہمارا وہ رکس فیکٹر کام ہو گیا انڈین آرمی نے جو ابھی اپریشنز کیا ہے ٹائرسٹ کو ریسنٹلی مارا ہے کوئی ہمیں ایسی کیجولٹی نہیں ہوئی خاص کر سرچ اپریشنز کی دوران یہ کومبیٹ بھی کے لیے تنا سپیشل ہے کہ اس کو چلانے کے لیے تین لوگ چاہیے اور اپنے ساتھ جے اچھے خاصے ہمارے ساتھ سے آٹھ فوجیوں کو بٹھا کر لے کر جا سکتا ہے اگر کہیں یہ بہیکل نہ پہنچ سکے تو ہمارے فوجی سیفلی اس بہیکل سے نکلیں گے اور اپنا اپریشنز کر سکتے ہیں آپ نے ایک فوٹو دیکھئے گی کیسے بی ایم پی نے اپنے نیچے ہی ایک ٹیررسٹ کو کچھڑ ڈالا اگر اس کے جگہ ہمارا فائر کومبیکٹ ہوتا گوڑیاں چلتی تو ہو سکتا ہے ہمارا کسی شولدر کی جان چلی جاتی بجائے اس کے ہم نے کیا کیا بی ایم پی بہیکل چڑھایا اس کے اوپرہ اس کا کام تمام کر دیا گوڑ بائے اس کو بھول دیا تو یہ ایک اشہ شٹیپ مانا جانا چاہیے کی بی ایم پی بہیکلز کا استعمال اب انڈین آرمی ٹیرسٹ کے خلاف کرنے لگ گئی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا جنگل کے راستوں سے اور جو اسٹو ہو جائیں گے کل کو پیو کے بھی تو ہم نے لینا یہ نہیں ہے خیر آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمینٹ کر کے کمینٹ سیکشن میں جرور بتانا اور آگے کس ٹوپک کے اوپر آپ ویڈیو چاہتے ہو آپ کا اس ویڈیو کی ریٹ لکھ کی ویچار ہو وہ بھی کمینٹ سیکشن میں جرور لے کے دینا ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اور پلیس ڈونٹ فرگیٹ ٹو لیک شیئر سسکرائب آبر چینل جائے ہند